منافق کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین نشانیاں بتائیں اگر منافق کی بات کی جائے تو تین نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ تو ہم ساروں میں ہیں جھوٹ ہم سارے بولتے ہیں اپنی اصلاح نہیں چاہتے اور دوسرے کا گلہ ہم سارے چاہتے ہیں یہ جو انگلی آپ کی طرف اٹھ رہی ہے تین اولیاں میری طرف بھی اٹھ رہی ہیں شہر کہتے ہیں نہ تھی جب اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عہب و ہنر پھر جب پڑی اپنے ہی گناہوں پر نظر نگاہ میں کوئی اور برا نہ رہا اور میں یہ بھی بتا دوں میں بڑے بڑے دفاتر میں جاتا ہوں بڑے بڑے افسران سے ملتا ہوں اپنی تعریف اور دوسرے کا گلہ ہماری کمزوری بن گئی ہماری عادت بن گئی ہے اپنی اصلاح کبھی ہم چاہتے بھی نہیں ہیں میں جو یہ لیکچرز دیتا ہوں یہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ میں لیکچرز آپ کو دے رہا ہوں دراصل اگر سچ بات پوچھیں تو اپنی اصلاح کے لیے لیکچرز دیتا ہوں پہلے تین آیات اور پھر حدیث ارز کرتا ہوں منافق کے حوالے سے یا یو اللہ زین آمنت تک اللہ وکولو کولن صدیدہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سیدھی اور سچی بات کرو واعفو بالاہدی انالاہدہ کانا مسئولہ اپنے اہد پورے کرو بے شک اہد کے بارے میں وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مفسرین تو یہ لکھتے ہیں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے سے بھی وعدہ کیا جائے دل بہلانے کے لئے اور وہ وعدہ بھی اگر پورا نہ کیا جائے تو قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی پوچھ گچ ہوگی سوال ہوگا نمبر تین یا یو اللہ زین آمنو لا تخون اللہ والرسول و تخون امانتکم و انتم تعلمون اے ایمان والو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھوکھا نہ کرو اور امانتوں میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو تمہیں علم ہے تمہیں معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے حوالے سے ان ابی حریرہ تا رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافقی سلا سن ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں جو ہیں جو ہم سنتے اور پڑھتے ہیں اللہ اسے ہمیں دور فرمائے باشمول میرے